السلام علیکم آج کی ویڈیو پلی سٹیشن 3 کے بارے میں ہے جس میں ایرر میسج آتا ہے سٹورج کے بارے میں جسے کہ میں اس کو آن کرتا ہوں آن کرنے کے بعد ڈسپلی پہ ادھر ایرر میسج دے گا یہ دیکھ لیں دوستو یہ میسج آگے اس کا can not start the appropriate system storage was not found ایسا کر کے اس میں ایرر میسج آ رہا ہے یہ سٹورج ایرر میسج جو بھی آتا ہے یہ زیادہ تر ہارٹ راگ یا ڈیمیج ہو جاتا ہے یا کرپٹ ہو جاتا ہے یا لوس ہو جاتا ہے تو دوستو بینہ وقت ضائع کیے چلیے اس کو فکس کرتے ہیں اس کو چلیے دوستو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے لئے سکرو ڈرائیور کی ضرورت پڑے گی فلیٹ سکرو ڈرائیور کی مدد سے یہ ہار ڈسک جو ہے ادھر سے اس کا اوپر سے کور نکال دینا ہے کور نکال دیتے ہیں کور نکالنے کے بعد ادھر یہ سکرو جو ہے اس کو نکال دیتا ہوں اس کے بعد ادھر یہ کلپ ہے اس کلپ کو اوپر کی طرف کھینچ کے اس کو دوبارہ اوپر کھینچنا ہے اوپر کی ڈریکشن میں اس کو کھیچ لینا ہے اس کو ایسے کھیچ لیتے ہیں اوپر کی طرف اور باہر کی طرف سے اس کو کھیچ لیں گے پل کر لیں گے باہر کی طرف یہ اس کا ہار ڈرائیور ہے تو اس کو تبدیل کر لیتے ہیں میرے پاس ادھر یہ ایس ایس ڈی پڑی ہوئی ہے اس کو ڈال دیتے ہیں یہ سولیڈ سٹیٹ ڈرائیور ہے سٹا تو اس کو لگائیں گے اس کا کور نکال لیتے ہیں پیچھے کر لیں گے اس کو نکال کیس کی جگہ یہ ایس ایس ڈی لگا دیتے ہیں اس پر سکرو لگا دیتے ہیں واپس سٹا ہے اس کو نکال کیسی جگہ پیچھے کر لگا دیتے ہیں پیچھے کر لگا دیتے ہیں اب اس کو لگا دیں گے اس میں لگانے کے لیے وہی طریقہ کرنا ہے اس کو سندر ڈالتے ہیں نیچے کی طرف اس کو پوش کرنا ہے دیکھیں نیچے کی طرف اس کو پوش کر دیں گے یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا اور یہ کلپ اس کو بنیچے دبا دینا ہے اس کے بعد اس کا جو سکرو ہے اس پر لگا دیتے ہیں اس کو اچھی طرح ٹیٹ کر دینا ہے تاکہ یہ لوز نہ رہے اس میں پھر بھی پرابلم ہوئی آئے گی سٹوریج نارٹ فاؤنڈ والی یہ کور اوپر لگا دیتے ہیں اب اس کو لگا کے چک کریں گے کہ یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اس کی وائریں لگا دی ہیں پاور کیبل بھی کنک کر دیا ہے اور اے وی لیڈ جو ہے وہ بھی کنک کر دی ہیں اب اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں موسیقی 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 یہ نئے ہارڈرہ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے اس میں دیکھیں میسے جا رہا ہے سسٹم سٹوریج مست بی فارمیٹڈ اگر آپ کو فارمیٹڈ آل ڈیٹا آن سسٹم سٹوریج مست بی ڈیلیٹڈ اگر آپ کو فارمیٹڈ تو ادھر یس دبانا ہے فارمیٹ کرنے کے لئے تو یہ جو ہمارا فارڈ تھا یہ ہی ہارڈ ڈرائو کا فارڈ تھا ابھی اس کو فارمیٹ کریں گے تو اس کے بعد یہ کام شروع کر دے گا کوئی بھی آپ نئے ہارڈ ڈرائیز میں انسٹال کریں گے پرانا ریمو کر کے تو وہ لازم فارمیٹ کرنا پڑے گا اور یہ میسج آئے گا تو چلیے اس کو فارمیٹ کر لیتے ہیں فارمیٹ کرنے کے لئے کنٹرولر کا استعمال کریں گے یہ دیکھیں کنٹرولر کی مدد سے اس کو ہم سلیک کر سکتے ہیں یس اور نو کو تو اس کو یس پر کر دیں گے اور اس کے بعد یہ سرکل کا جو بٹن ہے یہ لال سرکل جو ہے راؤنڈ والا اس کو کلک کر دیں گے جسا کہ ادھر انٹر پر دیا ہوا بھی یہ یہ دیکھیں راؤنڈ سرکل دیا ہوا انٹر کے ساتھ تو اس پر کلک کر دیتے ہیں ابھی یہ دوبارہ وارننگ دے رہا ہے کہ اگر آپ اس کو یس کریں گے تو جو بھی ڈیٹا ہے اس میں وہ پورا ڈیلیٹ ہو جائے گا اور دوبارہ ریسٹور نہیں ہوگا تو ہم نے تو ابھی دوسرا ہارڈ راو ڈائل ہے اس میں تو اس کو فارمیٹ کریں گے تو کنٹرولر کی مدد سے اس کو یس پر لے آتے ہیں اور دوبارہ وہی انٹر والا بٹن جو ہے گول سرکل کا اس کو دبا دے دیں یہ فارمیٹنگ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے فارمیٹ کمپلیٹڈ پریس دہ انٹر بٹن تو ریسٹارٹ دہ سسٹم تو ابھی دوبارہ کنٹرولر سے یہی بٹن دبا دیں یہ سرکل والا اب یہ ریسٹارٹ ہو جائے گا جانسی پر پریسی مکر یہ دیکھ لیاں ان یہ تک ریسٹارے میں مکر پریس کے ریسٹار پریسی مکر سید ہو چکا ہے تو مسئلہ صرف اور صرف ہارڈ رائیو میں تھا جو ایرر میسج دے رہا تھا سٹوریج نارٹ فاؤنڈ کا تو دوستو اسی طرح سے آپ یہ پرابلم سولڈ کر سکتے ہیں ہارڈ رائیو چینج کرنے سے ہارڈ رائیو کو دوبارہ اچھی طرح ریفکس کرنے سے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی مزید ایسی ویڈیو ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹس بکس میں اپنی رائی کا اظہار ضرور کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ نکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ